اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی طریح کا سب سے امیر انسان جہاں بزاس یا پھر بل گیٹس ہے تو آپ گلت ہیں آج دنیا کے امیر طریح انسان جہاں بزاس کی نیٹ ورث 145 ارب ڈالر ہے مگر انسانی طریح میں ایک انسان ایسا بھی گزرا ہے جس کی کل مالیت آج کے دور کے حساب سے 400 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے اگر آج کے امیر طریح لوگوں کو دیکھیں تو وہ سارے جہاں تو فیمس انٹرپنیورر ہیں یا پھر کوئی اچھے بزنس مین ہے اور یہ سب بزنس جو ہیں وہ ڈیجیٹل بزنس کر رہے ہیں جیسے علی بابا ایکسپریس یا ایمازان ڈاٹ کام اور گوگل اور میکرو سافٹ وغیرہ یہ سب ڈیجیٹل بزنس کر رہے ہیں اور ان کے کو فونڈر جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ آج کے امیر طریح لوگوں میں شامل ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس جتنے پیسے ہیں اتنے پیسے جو ہیں دنیا کے باقی چار بلین لوگوں کے پاس بھی نہیں ہیں مگر انسانی طریح میں ایک مسلم بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس کی دولت آج کے امیر طریح لوگوں سے بھی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی کہ اگر آج کے امیر طریح لوگوں کی دولت اکٹھی کار لی جائے تو پھر بھی یہ سارے مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جی تو آج ہم بات کریں گے انسانی طریح کے سب سے امیر طریح انسان مانسا موسا کی مانسا جو ہے وہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بادشاہ موسا جب بادشاہ بنے تو انہیں مانسا کا لقب دے دیا گیا تھا تو اس لیے یہ ان کا نام جو ہے دہتی دنیا تک آباد ہو گیا آج بھی لوگ انہیں مانسا موسا ہی کہتے ہیں ان کے سب سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے والا ریکارڈ 800 سال سے کوئی بھی نہیں توڑ سکا میں سفیان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج گیٹ مانسا موسا مالی کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا اس کی رگو میں شاہی ہون تو نہیں تھا لیکن یہ بادشاہ جو ہے وہ قسمت سے بنا تھا جب یہ 33 ائرز کے تھے تو وہاں مالی کا بادشاہ ابو بکر حاج کرنے گیا اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا ہوا کچھ رہو تھا کہ تب جہاز تو ہوا نہیں کرتے تھے تو بادشاہ ابو بکر گوڑو بھاری حاج کرنے کے لیے نکلا تھا اور پیچھے سے سلطنت کا نظام جو تھا وہ مانسا موسا کو سمب کر چلا گیا تھا حاج کرنے کے بعد ابو بکر سپیسفک اوشن کی طرف کے علاقے کو دیکھنے کے لیے گیا اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا اس کو ڈوننے کی کافی کوشش کی گئی مگر وہ نہیں ملا تو اس کے بعد مالی کے قانون کے مطابق مانسا موسا کو وہاں کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا مانسا موسا کے پاس دو لاکھ کا فوجی لشکر ہوا کرتا تھا جو آج کے دور میں کسی بھی ملک کے لیے رکھنا بے حد مشکل ہے تیرہ سو چوبیس کو مانسا موسا حاج کرنے کے لیے نکلا تھا اس کے حاج کرنے کا واقعہ بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے پر میں بادشاہ کیلہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک کافلہ جس کی تداز ساٹھ ہزار بتائی جاتی ہے ایک لمبی اسی کتار بنائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جن میں سے بارہ ہزار قیدی تھے جنہوں نے مانسا کا سونا اٹھایا ہوا تھا اور اس میں کچھ عورتیں بھی مجود تھیں جنہوں نے حوبصورت ترین اور کافی مہنگے لباس اٹھائے ہوئے تھے سفر کے دوران اگر کسی ملک سے بادشاہ گزرتا تو وہاں کے اگر بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوتی تو مانسا موسا اس کو وہ حوبصورت ترین اور مہنگے ترین لباس جو ہیں وہ توفے میں دے دیتا جس سے اس کی دوستی ان سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی اس کافلے میں اونٹ اور گوڑے بھی شامل تھے کہا جاتا ہے کہ ہر اونٹ پر تئیس کلو سے لے کر ایک سو چھتیس کلو تک سونا جو تھا وہ لادہ گیا ہوا تھا مانسا جہاں سے گزرتا اسے اگر کوئی گریب اور فقین نظر آتا تو وہاں یہ سونا بانٹ دیتا اس نے کاہرہ کے گریب لوگوں کو دیکھ کر وہاں گلیوں میں سونے کے سکے بکھیر دیئے تھے وہاں کے گریب لوگ دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو گئے مگر اس سے ہوا یہ کہ بہت زیادہ سونا بانٹنے کی وجہ سے وہاں پر سونے کی ویلیو بلکل ڈاؤن ہو گئی اور مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی جب مانسا کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے واپسی پر مصر سے سارا سونا زیادہ قیمت دے کر حرید لیا یہ ایک ٹائم تھا جب پوری دنیا میں سونے کی قیمت اور ویلیو کو ایک ہی انسان کنٹرول کر رہا تھا لوگ اس کے آنے کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب مانسا باہر آئے گا اور سونا بانٹے گا حج کرنے سے پہلے مانسا کی امیری کا اتنے زیادہ لوگوں کو انتظار نہیں تھا مگر جب اس نے اتنے بڑے کافلے کے ساتھ اتنا زیادہ سونا بانٹا تو اس کے چٹچے یورپ اور ایشیا میں بھی ہونے لگے تھے اس نے حج کی واپسی پر مالی میں اتنی زیادہ محجدیں بنوائی کہ کوئی جمعہ کا دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن اس نے مالی میں محجد کی تعمیر شروع نہ کروائی ہو حج سے واپسی پر کچھ سال کے بعد مانسا موسیٰ اپنے پہلے بیٹے کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ حراب ہو گئی اور یہ تیرہ سو سنتیس میں انتقال کر گئے جس کی وجہ سے اس کے بیٹا جو تھا وہ بادشاہ نہ بن سکا اس کی وفات کے ساتھ ہی مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا دوسری سلطنت کو پہلے ہی پتا تھا کہ مالی میں بہت زیادہ قدرتی طور پر سونا اور نمک کے ظاہر مجود ہیں کچھ باہر کے دشمن اور کچھ اپنوں نے بغاوت کر کے مالی کے سلطنت کو توڑ دیا اور کمزور کر دیا جو ناجیریا جیسے ملک کبھی مالی کے سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے اور سونے کی پوری قیمت کو کنٹرول کیا کرتے تھے وہ ملک آج روٹی کے لئے بھی ترس رہے ہیں مالی کے سلطنت کا زوال کیسے آیا کیسے اس کی اتنے بورے حالات آئے اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آر سو سال تک مانسا موسیٰ کی دولت اکٹھی کرنے کا ریکارڈ کوئی بھی نہیں توڑ سکا آج بھی انسانی طریقے امیر ترین انسان سمجھے جاتے ہیں کیونکہ آج تک کوئی بھی انسان ان کی جتنی دولت اکٹھی نہیں کر سکا لیکن حال ہی میں کی گئی ریسرچ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ آج کے دور کے جو میر ترین لوگ ہیں جیسے کہ جہ بزاس جیکما اور مارک زکربرگ اگر ان کی نیٹ ورث کی گروہ ایسے ہی ہوتی رہی تو دو ہزار تیس تک ہو سکتا ہے کہ مانسا موسیٰ کا یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے اور ان سے یہ شہنشائی کا تاج جو ہے وہ چھن جائے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہم ایسی ہی فیمس پرسنیلٹیز کی باروگرافی جو ہے وہ لاتے رہیں گے نیکس ویڈیو آنے تک ہمارے ساتھ رہیے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ